بسم اللہ الرحمن الرحیم سہری کا احتمام کرنا اور سہری کے لئے اٹھ کر کچھ نہ کچھ استعمال کرنا یہ بڑی افضل سنت ہے اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزہ دار کے لئے جس نے سہری کر کے روزہ رکھا ہو اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے چنانچہ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزوں میں جو فرق ہے وہ سہری کا ہے کہ ان کے روزوں میں سہری نہیں جبکہ اللہ نے اس امت کے روزوں میں سہری کا عمل رکھا ہے اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شخص سہری کے لئے اٹھ کر احتمام کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے شخص کے لئے رحمت کی دعائیں فرماتے ہیں اور سہری کرنے والے کی زندگی بابرکت ہو جاتی تو مقصد یہ ہے کہ چونکہ آج کل راتے بھی مختصر ہوتی ہیں تاخیر سے کھانا پینا ہوتا ہے تو سہری میں بالکل ہمت نہیں ہوتی دل نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سہری کا عمل بالکل چھوڑ دے اور نص سہری کا مطلب یہ ہے کہ انسان دسترخان بیچا کے اور ڈٹ کے کھانا کھائے گا تب سہری کی سنت پوری ہوگی تو ایسا بھی نہیں ہے بلکہ انسان کو اگر طلب نہیں ہے موڈ نہیں ہے تب بھی سنت کو پورا کرنے کے لئے ایک گلاس پانی پی لے یا چائی پی لے یا کجور کا استعمال کر لے سہری کی سنت پوری ہو جائے گی تو سستی اور غفلت کی وجہ سے یہ عمل بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے اسی طریقے سے یہ بھی اہم بات یاد رکھیں کہ سہری کو بھی کھجور سے شروع کرنا یہ مستقل سنت ہے افطار میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کھجور سے شروع ہونا چاہیے سہری میں بھی فرمایا کہ پہلی چیز جو لقمہ بنائی جائے وہ کھجور ہو تو یہ مستقل سنت ہے یہ تو اللہ پاک سے لینے کا مہینہ ہے انسان کسی بھی سنت کو کسی بھی عمل کو مستحب کو ترک نہ کرے سہولت ہے پہلے کجور کا دانہ استعمال کر لیں پھر واقعی سہری کی ترتیب بنائے اسی طریقے سے فرمایا کہ سب سے افضل سہری وہ ہے جو تاخیر کے ساتھ ہو تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ جو رات کے آخری حصے میں ہو یعنی کہ رات بارہ ایک بجے سہری کچھ کھا لیا اور کہا کہ یہی سہری ہو گئی ہو جائے گی لیکن افضل یہی ہے کہ انسان معمولات سے فارغ ہو کر اور پھر آخر میں آزان کا وقت داخل ہونے سے پون گھنٹہ پہلے ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یہ سب سے افضل ترین وقت ہے اس میں انسان سہری کر لے تو سہری کے اندر افضلیت پیدا ہو جاتی ہے آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے بہت سارے غلط مسائل پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ایک بات بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی آج روزہ نہیں رکھا سہری میں آنکھ نہیں کھولی تو یاد رکھیں کہ سہری کرنا سنت ہے لیکن اگر بالفرض آنکھ نہیں کھولی تو اس کا یہ مطلب لینا کہ بھئی روزہ ہی چھوڑ دیا تو بہت بڑی محرومی اور وبال اپنے سر پہ لینا ہے لہٰذا اگر سہری کا موقع نہ ملا آنکھ نہیں کھولی تاخیر ہو گئی تب بھی انسان پر لازم ہے کہ وہ نیت کر کے اپنا روزہ مکمل کر لے روزہ رکھ لے صرف اس وجہ سے روزے کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے الحمدللہ رب العالمين موسیقی ایک ساتھی کے والد صاحب اسماعیل صاحب کا انتقال ہوا ہے دعا فرمائے اللہ پاک ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد والہ واسحابہ اجمعین ورحمت کرے